بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین عفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم حال محمد علیہ السلام اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزا کا توا وطمت اہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجا عال محمد مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے علیہ کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم نو آلمین ترحمت بنا منع اللہ اے علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن اللہ اے مومن دی قبرج امیر المومنین دی کرسی لوانا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری اتا کرن اللہ اللہ اے میسمِ تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرن اللہ اے حضرتِ مختارِ سکفینو ہتھکڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرن اللہ اے شہنشاہ واند شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واند بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرما منہ لے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرما منہ لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرما منہ لے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عزت اور عظمت دواستی قدیم ترین بادشاہ دواستی امام زمند زہور اجتازی فرما الہی آمین میرا مالک اسا گناہ گارنو موت پہلے بارویں سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا مالک اپنی عزت دواستی اس عزداری سید شہدانو ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب تہرا الہی آمین باریلا میرے بھائیان دے عزت رزق بخت صحت دے جبے بہا اضافہ فرما باریلا اپنی عزت اور عظمت دواستی ذکر پاک دا سبب اس خاندان دے جملہ مرومین دے نام اے آمال چدرج فرما صحابہ امین اکنا مالک اللہ حاضرین مجلس دے اور بانی مجلس دے جملہ مرومین دیا کبرانو منور روشن فرما تاحد نگاہ کشادہ و وسی فرما جنت حسین ابن علی علیہ السلام دا ٹکڑا قرار فرما الہی جنان دے بعد کوئی دعا کرنا لنے جیڑے بے وارث ٹھر گئیں یا وارثوں دے ہندیاں بے وارث ہو گئیں ایسے مرومین مومنین دے بھی درجات بلند فرما الہی مجلس پاک کے جتنے مریض چل کے آئیں جتنے علیل آئیں جیڑے بیمار آئیں تمام مریضانوں سید ساجدین علیہ السلام دے صدقے شفاہ قلیت جو بے اولاد آئیں کامل الخلقت نیک نرینہ سال اولاد اتا فرما جو جو مقروض آئیں کرز آدھا فرما جو بھی حاجت لے کے در حسین ابن علی تھے لوگائن الہی تمام دی حاجت رواہی فرما بہت بڑی دعا سارے امینہ اکھنا الہی اپنی عظمت دواز تھے میں کنہگار سمیت جیڑا ویسک دے کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما پانچ بارہ چودہ دی زیارت نصیف فرما سارے کبیرہ سہیرہ گناہ ماف فرما مریعہ حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجانت بارہ دہوے ہاتھ ساں گناہ گارہ دہوے یارب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم عالم محمد علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتك یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا یا لزینہ آمانو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ نارے تکبیر نارے تکبیر سب بھلو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مل کے نارے حیدری علی و لی اللہ نارے حیدری سلوات عظمت امام زمان ماشاء اللہ امام زمان نارے حیدر لبلاء ماشاء اللہ وطعیلہ امام باللہ امام العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم دہ مقام ہیں اور قدادی قسمیں لوگاں اتنا مجلسہ چون اپنیاں زندگیاں نوشہ واریا نسلہ نوشہ واریا لوگ بڑے بڑے بلند مقامات پہنچیں ذکر امام حسین علیہ السلام دہ سہارا لے کے تو میں بھی چاننا بھی آئی دی مجلسے تھوڑا جی حصہ میرا بھی ہو جاوے تو موضوعات اتنے چونکہ ہر روز ایک موضوع پڑے آ جاندہ ہے تو دھیر سارے موضوعات سامنے آ جاندے کہ انسان کس نے گفتگو کرے تو میں زیادہ وقت نہیں جناب دا لینا میری مرضی ہے کہ آئی دی مجلسے عبادت علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو تھوڑے جی گفتگو کریں مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام دی عبادت جب میں جملہ تبدیل کرا میں آقا روح عبادت تے گفتگو کریے عبادت دی روح عبادت دی جان علی ابن عبی طالب کل ایمان پوری توجہ چاہنا فرشت اللہ دی عبادت اللہ دی خوف دی وجہ تو کر دے فرشت اللہ دی عبادت عبادت نے نہ لیا گھبرات انہوں گئے وہ کرنی نہیں سننی ہے اچھا کردے ہوتے واپتہ تو آٹے جی آواتہ نصیبی کی صدہ نہیں انجھے گھبرا گیا ہے اس انہوں تسلیف کا دینا لیکن پریشان نہ ہو جائے پتہ نہیں کہا امیر المومنی روح نماز تے تھوڑی جی گفتگو اے میں تھوڑا جا مولد فرمانے تو ان تھوڑی دنیا بھی کھانی دنیا لی دے سامنے کے آئے عبداللہ ابن عباد جو ویک رہتے لی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنی پرانی ترٹی ہوئی نالین پیوان دلائی جا رہے ہیں اگے ترٹی ہوئی یہ وہ تو موڑ پیوان دلائی جا رہے ہیں علی مار فتہ لے ضرور نار لے آئے علی علیہ السلام بسم اللہ بابا بہوہ حیدری ایک اور اشارہ کرنا ہی تھا ہی کاج کے ایک اشارہ کرنا تھا ہی ایک بندہ شام ہی چھو آیا شام ہی چھو بڑا ان پروٹوکول نال مدینہ لے آئے تو جو تو مسجد نبوی کو لوگ گزرے آتے تو اس ویکھے آبی بوسیدہ جا ہی دیوار تو ایک دروازہ آتے دروازہ سامنے ڈیو ڈیت ایک پردہ تو اس پوچھے آؤ اے کس دا گھر ہے اتنا بوسیدہ اشارہ ہی ہے جو خان پہنچ گئے تو پھر مجلس ہو جا سی اُسا کہ گھر کس دا ہے اُنا کہے علی دا گھر ہے اُو شامہ لے آکیا اُو علی تے اے گھر گھر دی دیوار اچھی نہیں ہونی چاہی دی ضمیر دی دیوار اچھی ہونی چاہی دی بل کے نعرہ حیدری اُو علی اُو علی بے بہا نعرہ حیدری آہا مالک زندگی در آف اُو علی آئے آئے علی ابن عبی طالب علی صلات و السلام دی زندگی توجہ مارفت علی وست نشہ ہے اے جیڑے اے میں دنیا نکانڈ کر کے اے میں جنگلنچ بے کے علی علی پر کر دے آہا مالک زندگی دیوار اچھا جی تاہی منہ ہوئے اپنی لوڑ دا جی جی تنی غارض ہوئی اترا مان لیا توجہ چانے او ساڑا ایک جوان ہے او جدو اسنو کوئی تبادلے در ہولا پہ ہوئے نا او دو مسلطے آ جانے اگلے دن میں ایک میلے سجھ مل گیا مکہ لگ دے آئے تو کوئی چنگا کام میں مولانا جیڑا ہی توڑ مجلے سکچا ہے اچھا تیو ایڈے کریمے نو کر دین دن جی سارے شیعہ سننی رلو تمہیں جملہ کام او سدا بھی کر دین دا ہے جیڑا اسنو بھولا دین دا ہے جیڑا اسنو بھولا ہی بدہ ہے اسنو اسنو نہیں بھولایا اسنو نہیں اسنو بھولایا تو اہمیں دلان پہ حکومت اہمیں نہیں ہو جانی علی ابن عبی طالب علیہ السلام دی ذات کوئی حرف آوے شیعہ اپنے بچیاں بچیاں سمیں صرف دھرد بازی مولاد عزت و اسطلعہ دے سے ہے عقیدہ یا نہیں جناب تو ایوچ کیوں ہے انج کیوں ہے چونکہ انہ ساڑھے سائیاں اپنی مرزنال صاحب ہی نہیں لیا ایک اور اشارہ کرا انہ کھادہ بھی اسے لے جدہوں ساکھے ہیں انہ پیتہ بھی اسے لے جدہوں ساکھے ہیں بندے تکھا دے تو بھی کھا لیں دے نا انہوں سے لے کھا دے جدہوں ساکھے ہیں اچھا اوک دو چاند ہے بھئی تو کھا او سہری ہے لے چاند ہے تو کھا تو اپنے دسترخان تے وی ازار روپے دسترخان سجا لے تے رنگ رنگ دکھانے سجا دے ان پر واہ بھی نہیں تو کھا نہ کھا اور ویسے اگلی گل بھی زینچ رکھے آئے بھی یہ ٹکر کھا دیں تاکت بھی کوئی نہیں بندی میں محسوم دی بات ہوں سلیس کر کے توڑھ تک پہنچا رہا مطلب سمجھے بھی روٹی کھایاں کو بندے دی تاکت بندی نہیں اگر روٹی کھا دیاں تاکت بندی ہوں دینا چودہ قدیمی پیٹ بھر کے کھانے دی مخالفت نہ کر دے اگر روٹی کھا دیاں تاکت بندی ہوں دی تو محمد علی کے محمد تک کدی بھی نہ آتے پہ تھوڑی جی بھوک رہے جاوے تو ہاتھ پیچھا چھیک لاؤ توجہو فرمایا تھوڑا کھانا عبادت میزانے چھو وزن ویکھو باتاں دا فرمایا تھوڑا کھانا عبادت تھوڑا بولنا عبادت تھوڑا سونا عبادت اور انہاں ترہوے چیز ہیں دے اندر آفیت ہے تحفظ ہے تو آڈا تو آڈی سید دا تو آڈی زندگی دا تو آڈے مستقبل دا میرے بھائیو یاد رکھے ٹکر دی طاقت نہیں ہوں دی طاقت ایمان دی ہوں دی یہ چلو جڑے بولے ہو شاہلہ جین دے رہو طاقت روٹی دی نہیں ہوں دی طاقت ہوں دی یہ ایمان دی کھانا اتنا کھانا چاہی دا جیسے نالزین یا بدہ نیچ عبادت دی طاقت روے تو آڈے میرے باستے عبادت تیج کمزوری نہ ہوئے انسان عبادت تیج کھلوتا تسبیحات پڑ دا قیام ایچ قیام کرے بے کے قیام نہ کرے کوشش کرے رکو سونا سجا کے کرے سجدہ سونا سجا کے کرے مسلطے چڑھ کھلون دا نا عبادت نہیں ہے بھئی آپ مسلطے ہوئے تے ذہن سب سے منڈی چھوے گھبرا کیوں گئے ہو یہاں اور روح بر روح ہون دا نا عبادت تے بچہ ہوئے کلاس روم ہے جتے استاد تے بلیک بورڈ ڈالزین ہی نہ ہوئے پاس ہو سی یا فیل دیڑے نہیں بولے لگ دا پاس ہو سی فیل ہو سی نہ بجیڑا ہیک حاضر جدو دو بندے گفتگو کر رہے ہیں انتے ہیک حاضر ہی نہ ہوئے بھئی میں جو کھپدہ رہا ہوں آتے تو آٹا ذہن ہی مجلے سے ہی نہ ہوئے تو کوئی فیدہ ہے جناب بولو کوئی نہ نہ فیدہ ہویا تو دو ماہ چیز آنڈا حاضر ہونا ضروری ہے ایسے بجل فرمائے خشو و خضود عبادت دا میاری وکر ہے اللہ دی بارگاچ واجری وکر ہے جیسے دی عبادت دا کوئی دنیاوی خیال نہ آوے اس دی عبادت دا میاری وکر ہے تے میراج ہی وکر ہے میرے بھائیوں طاقت ٹکر دی نہیں ہوں دی طاقت ایمان دی ہوں دی اگر نہیں یقین آ رہا پوری زندگی جیسے علی ابن عبی طالب صرف جہو دی روٹی نکھا دا نہیں چکھے آئے اس ایک انگلی تے باب خیبر نکھا اے ہاشا لکی سے دا مہت آج رہوے بولے نا وہ جوانوں میرے نا جی صرف روٹی دا ذائقہ چکھے آئے پوری زندگی کوئی سوا مان جاؤ بن دے نا لی ابن عبی طالب لے سے حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ جلیت مردہ سیدہ بے شمار ہزار بار لانت اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل جل نوے بندہ آئے ایسی بندہ آئے دو روایتہ مل دیا بجیڑا اس بوئے انہو کھول دا بیا باندھ بھی کر دا تو بندے جیو آئے جیڑے اوٹھ نال ناشتہ کر دے ہیں ان کرنہ نے نفتہ لگئے تھے کہنے لگئے بھئے اوٹھ نال ناشتہ تھے ایک بندہ میرے سمیت دیکھو طاقت دیکھو ایسے ایسے مولا علی ابن ابی طالب دے مقابلے چاہیں جیڑے کدھائیں کافلن کدھائیں ڈاکو پہ گئے تو ان دے وے چو ظالم آئی تو اس اوٹھ دی لاتو چنپے آتوڑے دی جو تو او سے نال ڈاکوانو مار 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 کے بھجا چھو دے ای ہو جے ظالمی نا علی اگیند کر کے کھلون دے اے ہاں چھالا شاہ نجم دی ذری نال مس ہوئے دعا بولے تکے فرق ہے نہ بولے تکے فرق ہے سجاد بلد کر کے نعرہ حیدری مرحبا بے بہا حیدری جلال جلالہ ربی یا رسول اللہ علی و علی اللہ کیا بات ہے مرحبا حیدری جندے بس دے رہو جی ایسے ایسے سورما بھی باشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جدو سامنے اور تلوار کو یہن چل دی ہے حسنہ اند بابے دی اتنی برک رفتاری نال بلکہ برک بھی پچھے رہے جان دی بجلی بھی پچھے رہے جان دی ہر حسنے تلوار تواند اپنا اپنا انداز ہا ایسے سرما بھی علی ابن ابی طالب سامنے اینج اوہ جدوں جیڑا دروازہ اس سنوے بندہ کھلیندہ اوہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف انگلی تچا لیا جی میں انگلی تچا لیا نا تے پیر بھی زمین تے نہیں تے آپ خندہ کے چلائے آئے کہ لا خیبر دے باروں یہودی ہیں خندہ کھٹی آئی جیسے جو ناگ بھی روشن کی تھی آئی نہ کوئی گھوڑا ٹپے تے نہ کوئی بندہ پار آوے ان فوج رسول اللہ دی اندر جانا آئی تے مال لبن آئی ان ویچے خندق علی ابن ابی طالب علیہ السلام خندق دے پار آئے باب خیبر اگوشت امامت رو ٹکایا کبزیاں سمیت دروازہ نوچھے کہ علی ابن ابی طالب انگلی تچایا بھائیو جے ایمان دیئے طاقت ہوں دیئے تا کل ایمان دی طاقت کیا جیندے رو بھائی جیندے نہ ہو شاہ اللہ جھولیا بھرکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ لے آئے خندق کے اچھ پہ اس دروازے دا پول بڑھا دیتا تلے آپ کھلوتے ہیں تے قدم بھی مشکل کشاہ دے زمین تے کوئی نہیں بندیا پوچھے حضور تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈا وزنی دربازہ انگلیاں تے ٹکائی کھلوتے تو اڈا ویرتے پیر بھی زمین تے نہیں فرمایا آج علی تے ناز کرو آج علی دے قدم زمین تے نہیں جبریل دے پارک تے کھلو بے بہا نارا حیدری حیدری کچھ بندیاں دی نہیں گا پہی کچھ جڑے مولا دی محبت سرشاران اوہ تھوڑے اگاں بات گئے اوہ نہ کہ اب یہ تاج راز کھلے ہیں اے علی دے اندر تا علیہ پہ اے میں گل کر گیا مبیلن دو میں چھوڑ دے ہو تھوڑا جمعین سون لے ہو تو مربان دے چلا تو اڈے زندگی دراز کرے مبیلت تو اڈے کولی ہیں توجہ چاہنا جناب بات بڑی سننہا لی ایک کشار ایک کشاری چوئی بڑی معرفت ہو جاندی ضروری نہیں ہے اب کوئی تقریران کتنیاں جاں ایک کشاری مومن وستے کافی ذرا غور کرنا میں جملہ ارز کرنا چاہنا انہا کہ بھئی علی دے اندر تاو علیہ اے تا خدا ہے تے آج سارے اے تا بندے تا کام ہی نہیں بھئی نامم کے ناتی چوئے اس دروازے نوے کنگلی تے اٹھانا انہا کہ آج خیمیں جان دیں نا تے بات آج گال کر دیں ہم بھئی جیسا لا بھلے بڑا لکھے ہو آج لاب لے ابھی تسیو تے سون اوزن اللہ بھی لے آ سارے سارے شرکت کرنا علیہ دے فضائل تکھو شوکے بولے کرو تو آٹی شان عزت علیہ دے بولنا مولے متقیان اپنے خیمیں علیہ پاس سے ٹورے وہ بھی پچھو ٹور دے آئے جدہ مولا اپنے خیمیں داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہو گئے این اللہ ویک رہی آئی بھئی وہ بھی آگئے وہ بولن لگے بھی اسی راہ جو کھولنا چاہنے آتے اس تو پہلے مولے متقیان نے ایک رمال کھولیا وچو ایک روٹی کٹی جاؤ دی خوشک اس نے مولا نے تروڑند ارادہ کیتا روٹی تروٹے نا سپاہی نے بولے ہو مولا پر آیا ہاں ہاں واہ یا علیہ روٹی روٹی اور تروٹے نا زانو امامہ تراکی تروڑی وات روٹی نہ تروٹے او بندے گھابر گئے اونا کیا بھئی بار نوے بندہ جس بوئے نو بند کر دائے ان انگلیاں تچالے ہیں تیسے جاؤ دی روٹی نہیں تھی تروٹ دی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک گھڑے چھو پانی پایا پانی پا کے اس برطن دے ویچ روٹی انچہ رکھیا پھر روٹی علوے کے پیادن تھوڑی دی نرم ہو جا وات علی تیرے ذائقے نوچکسی وما درہ کمہ علی اور دنیا کیا جانے کے علی کیا ہے انہ بندیں کیوں تنیا اشارے کر کے باہر بولا انہ کیوں کوئی واقعہ موجزہ ہو گیا اے 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 تے ہو ہوئے اے 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 نہیں ہو سکتا بندے باہر ایمان مکمل ہے کہ علی سیدے سے رکھیا کیا گوار رہو ہی میں چھوک چھوک کے تین منوار بھائی یا علی تیرے کیا کہنے یا علی تیرے عزت لکھ لکھ سلام ہے علی حق صدقہ مرحبا مرحبا علی و علی اللہ نارہ حیدری جھوک جھوک کے تین منوار شبہان اللہ جھوک جھوک کے تین منوار دنیا ویچ بندیاں نے بندیاں نمارے آئے بے زانو اللہ آکھو ایک سیاں دا پیرے جس بندیاں نمارے بے میں نس دا بندہ آکھو جنگی صفین تو باپ سی جو ہے مولا متقیان دی تین سیری ہیں دا پہلا گرو اٹھو اللہ سامنے آگیا ہونا کہ تُو خدا آئیں مولا فرمائے توبہ کرو انہا کہ تُو خدا آئیں فرمائے میں قتل کر دیسا انہا کہ تُو خدا آئیں علی ابن ابی تعلی فرمائے آگ روشن کروا کے جیندیاں نسار دیسا انہا کہ جو دلہ بھی کار ہیں تُو خدا علی ابن ابی تعلیب علیہ السلام پہلے گردنا لائیا پھر ادھے جیندیاں نو بھی ساگے سٹیا اور کتاب روایت مجود ہے انہاں بندیاں کنا پوچھیا یا علی ابن ابی تعلیب تو پھر ادھ کیوں کیتا اے جملہ سنے آئے اہمیں نہیں جا گتے لا الہ الا اللہ دی کوک پہی ہوئی علی ابن ابی تعلیب پہ دینو جھلے ہو اسی اپنے آپنوں نہیں یسیوں نے منوا میں نا جو ہے اپنے آپنوں منوا کے بے رویت مقصد ہی ختم ہو گیا بیشا کل ایمان نارا ہے دری اس بھی ذات انہوں نے منوا میں نا جو ہے اور پھر وہ کو زندگی کی میں گزاری کہ اپنی نالین مبارک انہوں پیواند ٹانگ کے انتہاں پیواند لگی جتی پا اندہ رواج ہی ختم ہو گئے زمانہ اس مقام تے آگے ہے ایک ہلے آزنا زمانہ مشکل بھی ہے لیکن شیعان حیدر ایک قرار وستے بہترین زمانہ بھی ہے چونکہ منتظرین دا زمانہ ہے انتظار کرنا لے اندھی اگر شان پڑی جاوے بے انتظار کرنا لے اندھا درجہ کی ہووے انتظار کرنا لے ایک اور جو ملاقہ کرنچ بے صبرہ نہ ہووے جلدباز نہ ہووے اُبالہ نہ ہووے انتظار کرنا لے ہووے منتظر ہووے منتظر دا تو پھر یہ زمانہ بھئی زمانہ دیکھے پھر ہو شہدائے اوہ تو افضلی ہو بندہ اوہ دے جی تے حضور نو چھوڑ کے بندے بھجدے پہ آنجیس اُتھے شہادت دیتی کیسی شہادت ہو سی اُس انسان دی سید ساجدین فرما رہے ہیں بھجیڑا انتظار کر دے جو انتظار کرنا لے کر دیں اوہ شہید جیڑا عوضہ جنگ عوضہ اُس تو افضل ہو منتظر علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام دیکھو دنیا اکھا بندی جا رہی ہے اوہ بچے ہوں چوب کر کے مجیدے سنو دنیا اکھا بندی جا رہی ہے شیطان اپنی ٹیم ٹولیاں سمیت اپنی کاروائی اتنی مضبوطی نال کر رہے ہیں بھئیو جھوٹ نو اتنا سچ بنا کے پیس کر رہے ہیں کہ بندی انہوں ساتھ جھوٹ لگ دائے ہوں میں غلط نہیں آگیا جیڑے نہیں بولے میرے نال دھوکے انہوں اتنا سچ بنا کے پیس کر رہے ہیں کس مشکل دور دل ہوگا ہے اے پاڑے ساڑے بزرگ دادے جیڑے بیٹھنے نہ بڑے سچ دے زمانے گزارے ہو سچ دے بے ایمان السلام ہی کوئی نال ہیں بے ایمان بندے تھا حکا پانی بندے بند کر دیں دے لیکن ہون زمانہ اُلٹے ہون نزا ہون اس زمانے چاگر تسی چاند دے ہو بھئی دنیا بھی ٹھیک رہے تے قبر بھی ٹھیک رہے تے علی نال جڑ جاؤ میں سچا کھا تا ضرور بھولے آئے صرف فضائل دی حد تک نہیں صرف مجلس دے پیچ وواوا دی حد تک نہیں نہیں اپنی ذات نو پیش کر دے ہو مولا علی دی بار گاویت یا تتواتے مولا نے زندگی دے ہر شعبے تف کام نہیں کیتا یا مولا نے دسے انہی بھی مومن دی صبح کی میں دوپیر کی میں شام کی میں فجر کی میں زور کی میں عصر کی میں مغرب کی میں عشاء کی میں یا مولا نے اے نہیں دسے انہی بھی مومن دی خوشی کی میں مومن دا غم کی میں مومن دی چال کیسے رفتار کیسے گفتار کیسے مزاد کیسا تیجے ہر پہلو تے علی ابن ابھی طالب علیہ السلام کم کر گئے ہیں اور بادشاہ دے یارہ پتر کم کر گئے ہیں اور بارویں سرکار مسلسل کم کر رہے ہیں بس نافذ کرنا ہے بارویں سرکار نے آکے یارہ امام سوالہ کم بیا یارہ امام جس جس زندگی تے انسانیت تے کم کر گئے ہیں اس نو نافذ کرنے وستے بارویں سرکار نے آمنا ہے بولو بھائیو سوالہ کم بیا حضرت آدم علیہ السلام کابیل تجھے رومن لگے ہیں کابیل دے قتل تھے اس مقام تلے کے آج دے آخری مقتول تک جتنے قتل ہو رہے ہیں انہ سارے دنسان بارویں سرکار نے آکے کرنا ہے تو جوانوں اے دنیا داری ہے دنیا دنیا رنگینیاں محفلان سنگتان اے کسے تیرے نال قبرچ نہیں ہونا اوٹھے بھی علی ہونا ہی بولے آئے جنہ دی قبرچ علی آنا ہے کسے بھی نہیں ہونا تیرے نا ہاں ہاں بسم اللہ حیدری کچھ بندیاں میری یہاں جواناں کسے جوان نوں پڑھے لکھے سلچے بندے نوں اے بات میں میارت کر رہے ہیں میں پوری دنیا دے اندر گفتگو کرنا لاکیر گناہ گار انسانا میں میارت گفتگو کر رہے ہیں میں شیعت دے میارت گفتگو کر رہے ہیں اور میں ناظر میں مانے میں اپنی قوم نال خطاب کر رہے ہیں کسے مجمع مجمع باز تا میں ہاں ہی نہیں بھئی ادلے مجمع چاہ کی دے چاہ سکتاں ادلے نہیں دے چاہ سکتاں نہیں نہیں دے دے میں بات مہم سائنیاں دی بات کیتی اپنی تا میں بات کیتی نہیں اوہ انسان دی تا کوئی توادی میری تا اپنی کوئی ذاتی اوقات ہی نہیں جوان نوں امامہ تو پوچھو چوتھے بادشاہ سامنے ایک بند ہو سا کہ مولا گناہ تو جان نہیں پیچھوٹ دی کی کراں مولا فرمائے اندھا ٹکر کھانا چھاٹ دے ہائے ہائے جڑے پہنچے ہو سلامے گناہ کرنے ہی کرنے نا مولا فرمائے مولا فرمائے مولا فرمائے مولینج کھار جو تو گناہ کرنے ہوئے ایسی جاتے ٹور گیا کر جتے ہوئے دھانا پہ آؤ سارے سارے بولو یار عزت امام سید ساجدین فرمائے اوٹھے ٹور گیا کر جتے ہوئے اکھ نہ سگے مولا میں کدے جاؤں کالے پہاڑ تے کالی کیڑی دے راہ نوی جاندہ ہے میں اس دنی گا تو کدے جانا مولا فرمائے پہ رینج کار گناہ اٹھے کتا کر جتے ہوئے زمین نہ ہوئے مولا سارے شاہی ہوئے مولا فرمائے پہ روٹھے ٹور جاتے جتے آسمان کا سایاں نہ ہوئے اس لئے کہ مولا ایسی تجائے کوئی نہیں سجاد فرمائے مڑتوں ہی بندہ بان جا جتے ہوئے تو اس دی شاہی تو جا نہیں سکتا نس نہیں سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی گبرات نہ ہو گئے تھوڑھ تھوڑے فضائل نال پیغام بھی تا دینا ہے نا سارا با با کرا کے ٹور جا مات شام نگھر جا کے کیے کیس ہوئے کی سنکے آئے سے توجہ زندگی ہی اپنی پیز اور ہی ہو بہتری زندگی دا کیڑا پتا آج ہے کل نہیں جوان نہیں آج ہے کل نہیں پیسہ آج ہے کل نہیں چار بندے آج پچھ دے نکال نہیں دنیا نہیں کہہ دی آج چار بندے نال ٹور دے نکال نہیں ہونا اب ایک کو دنیا تھے کتنے انال بندے کتنے کتنے ٹور دے ہوں تھے باج باج کے گو کاراں والدے ہوں آج شہدے کلے کلو تیران دن کلو لگ بندے میں تا نہیں خوش ہونا اس دنیا دے اس پروٹوکول تھے میں تا معرفت محمد اہل بیت محمد خوش ہونا میرے بھائیو آج آج وقت ہے کال وقت نہیں ہے لیکن یاد رکھے آئے میرا آخری میسے سمجھ لو بات تا اتنیا میں شام تا کردہ رہا اشاہ تا کردہ رہا تجھ سن دے نہ تھکسو میں کردہ نہ تھکسا ایک میسے جنے آج نہیں تکال مولا متقیان نے جو بلاغج فرمایا یہ تو تیہ ہے کہ تجھ اس دنیا سے نکلنا ہی نکلنا ہے علیہ نے بولی آئے علیہ ابن عبی صالب سے بولی آئے مولا فرمائے یہ تا تیہ ہے کہ تجھ اس دنیا چون نکلنا ہی نکلنا ہے یہ سیتہ دو رائے ہے ہی نہیں وہنا آپ تیون کر لیں نکلنا کی میں تے اگلی گل بھی ذہنے سے رکھی جتھے جا رہی ہیں شاہی ہوتھے بھی علیہ دے پتران دیئے جتھے جا رہی ہیں شاہی ہوتھے بھی باشا علیہ دے علیہ ابن عبی طالب دے پتران دی اے تا آکھ بند ہو کے کھل سی تے وقت پتہ لگ سی نا چودہ ناللہ کیسے عزت عطا کیتی ہے بندے اپنا ڈیرہ کیوں سجائیں دیں ڈیرہ اس وجہ سجائیں دیں بیٹھک ڈرائنگ روم اس وجہ تو آراستہ کر دیں بھے جیڑا بندہ آکے بھوے ان میری ساری جائداد نا ویکھنی پھوے اوہ ڈرائنگ روم بیٹھک ڈیرہ ویکھنی آکے بھے ماشاء اللہ اللہ دہ کرم ہے اس تے ڈیرے تے چنگے بھی بانا ہے بورے بھی بانا نمازِ شہ پڑھنے نال بھی بانا ہے بے نمازی بھی بانا ہے تو میں میسیجے جوانوں نے ہرمیمبرت دے رہے ہوں جتھے دنیا دار چنگے بھیڑے آکے بانا ہے تو اس جانوں اتنا سجا رہے تھے آخر اس جان چھو ہک نہ ہک دیں تو نکلنا ہے اس جانوں تو اتنا سجا رہے ہیں تو اس قبر نو کتنا سجانا چاہیے تھے جتھے پہلی رات بھی پرسی نجفت شادی جو او تو انسان ڈری جا رہے ہے جہدہ لیمہ میں حد بلند کر کے ہیدری آہی جزاک اللہ جی جتھے ہمیشہ رہا ہے اس جاوہ سے تو زیادہ سو دنیا آخرت دی کھیتی ہے گا اے تھے جو جو تُسا گڑنے ہیں او اگہ تُسا چال لینے بندے کی کر رہے ہیں ان دنیا کافرہ لی گزار رہے ہیں انتے آخرت مومنہ لی چاند ہے دنیا نو آخرے ہیں دنیا کافرہ لی آخرت مومنہ لی کل ایک جملہ میں آکھے ہیں بس جملہ ادا ہو گئے ہیں گگو منڈیے کی علاقہ ہے وہ ہڈی سائیڈ تھے تقریباً بلکل ہی ہوئی وقت آئی تو اس مقام تھے بھی میری یہ مٹی ہے میری اپڑی مٹی ہے جھانگ میری اپڑی مٹی ہے تو میں ایک جملہ آکھنا چانا اور میں حق کا کھا تو شیعہ سننی سارے کہے بھی وشیم اللباس حق کا کھے ہے بندے زندگی کافرہ لی گزارنا چاندیں تے آخرت مومنہ لی لینا چاندیں اے ٹھیک ہی میں ہی ہیں جو میں بندے جے بیچ حرام دے پیسے پا کے حلال دا گوشت لپدے بدے ہو گئے ہیں اور تجھو حق مار کے لائے آئے ہیں بزارے چھوٹا ہی لبڑا ہے تین تین کھوٹا ہی لبڑا ہے نا گوشتی جاتے تجھو حق مار کے لائے آئے ہیں تجھو سودالہ پیسہ لائے آئے ہیں ہاتھ بلندگار کے نعرہ ہے دری کھوٹا ہی کھوانے دنیا تین مہربانی جی مہربانی تواری یہ جاتی ہوئے ہیں سچا کہ جی تواری زندگی ہوئے سائی تو ٹھیک اس سے ترہ اور اے میں کوئی جملہ نہیں آکھے جاؤ ویکھو بازارا چھو ہونٹا انٹرنیٹ ہر انسان دے دسترستے چھے اس دے ویچ ویکھو کی ہو رہے ہیں دنیا چھے کی کی نہیں کھوایا جا رہے ہیں بندے آنو کی کی کچھ نہیں ہو رہے ہیں اِنَّ دِینَ اِنَّ اللَّهِ اسْلَامِ ہِلْ اسلام اسلام اگر اللہ نے فقیت اتا کی تھی ہے تو اسلام ایک میار دنا اسلام میں تین میں تیرے میرے نفس انہوں عبارہ نہیں چھوڑیا گیا اگر تین کو سنگتی یا فلانا تاہے کر دائے اپنے آپ انہوں سمجھا کوئی اُس دے حادی دنا علی ہے ہائے 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 تیرا رشتہ کربلا نہ لے اس دے رشتہ کربلا نہ لے ہائے علی حادی نہیں ہو یاد رکھڑا اِنَا نُو مَنْنَا نہیں ہے اِنَا نُو پیچاناں دا حق میں کون تو کندن مکفی انوادہ میں بھی چھپی ہوئے خزانہ میں چاہیا کہ میں مَنْنِیا جاماں کہ پیچاناں جاماں پیچاناں جاؤں یارف مَمَّاتا وَلَمْ یارف اِمَامَ زَمَانَهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَةً تَنْجَا جیس امامِ زَمَانَا نُو نَا مَنْنِیا کہ نَا پیچانے آن ہا 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 تو امامِ صلی اللہ علیہ وسلم مننن دی بات نہیں ہو رہی اسی غیر شیعہ افراد نُو ملی ہے نَتَدَسِی جیسے شیعہ آتے ہو جیس آئین کون نہیں منن دا منن دا تو حکم ہے ہی نہیں حکم ہے محمد وَلِ بَیْتِ مُحَمَّد نُو پیچانن دا جس نے پیچان لیا جس نے معرفت حاصل کر لئی بندیاں نُو لگ دا اسی ایسے بھی پھر گال نُو اتنا آسان کر دینے تے اللہ کرے ہر کسی دی برزہ اتنی آسان ہی ہو بھی قبر جامن تے نالی گو کھاتے کلی جننا دے بو گے کھل لے تے اتھا جا کے مر دنیا بنا دے زیر نہیں تے ہی ہے نا ہر ٹیم امرود تے مالتے تے کہلے جننا دے تے پتہ نہیں کہے کے خواب وے دن دن دنیا ہی ہی ہوئے نا جننا دے یاد رکھ جننا دے کیا ہے بطول دی رزا دنا جننا دے آئے 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 مصطفیٰ دی مسکرہ دنا جننا دے جڑے جوان بیٹھ کر یاد رکھا ہے ابل فضل اللباس دے راضی ہوندنا جننا دے اگر وہ تیرے تیتھائیں راضی ہیں تو تیری یہ جیندیاں جننا دے یہ زندگی یہ تیری دنیا سائیاں دی رضا دنا جننا دے اور تو آٹھے ساٹھے حصے چاہیا کہ پانچ نمازہں تھے تری روز تو مثال بعد نہ بدر نہ عود نہ خیبر نہ خندق نہ ہنین نہ کربلا اللہ بہتر جاندہ ہے میں کس نو کس زمانے چھ رکھنے آج بھی لوگ زواری تے جاندیں زواری کر کے اندن خدا دی کزم ہے افتہ گھارا لئی زوار زوار سد دیں تا پیچھے ہو بھی بھول جاندے مہت ہے ہنجویک ہے ہنجویک ہے ہے ہنجویک ہے ہنجویک ہے جی نہیں جنجویک ہے uncles زوار آگئے تھے زوار نو سیرانتیوں بندے جا دیندے ہن پیرہن لے پاس سنن بہن دے او ان کیوں ہوندہ ہنڈا زوار کسا گھل دی گھڑ چپائیئے تھے تھے اس دی کسا گھڑ کھولی نہیں بھی جو آکھ دیتا ہے حسین ابن علید زوار ہو گیا آج کیوں نہیں پیاندہ آؤ میں دستان چونکہ جیڑے وہ اگے زواری کر کے لائے آن دے انہاں وہ قبر تاہی بچا کے رکھ دے آئے 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 جیو کہ رہنا لے اوشاللہ جھولی یا بھار کر جاؤ آج کیوں نہیں شراندی علی پاس سے بہن دے آج کیوں نہیں یہ جھول ہے تو بھائیوں سے زندگی چار دن دی ہے کتنے تو آڑے ساڑے نال جیڑے جوان جیڑے ساڑھی عمران بھی نہیں پہنچے پچھا ہی مر کپ گئے دھوڑ ہو گئے اللہ مٹیاں کر دیتا تھا ایسی ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن تو چار دن دی آج روح قبض ہے چاہیے آج جو منیندہ ہی منال ہے آج چودہ تیرے گھر آن دن آج بلال ہے آج چودہ تیری کچہری تو چودہ دی کچہری جا سکنے آئی تیری اڑیق تے انتظار ہوندی پہی آج تھوڑ جا متہ کل دیر نہ ہو جاوی اور مولا نے خود فرمایا توبہ کرنے چا دیر نہ کرنا مولا فرما رہے ہیں کبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے جوانا نال جیڑے آ دے ہیں جو دو بڑھڑے ہوئے سا آئے ہیں تو توبہ کر لی سا آئے ہیں جوانی میں اچھی موت نے پچھا آکے مل لیا یاد رکھنا تیرا میرا دین تکرچے ہی کوئی نہیں پانچ نمازہ تیری روز ہے بس او بھی سال بعد باقی دین شریعت ولایت حفاظت ہر چیز تن اللہ نے گھر بیٹھے آتا کی تیئے تیرے میرے حیث سے تین میں فجر وست اٹھ کے صرف کمرے چپڑنی پہ جاوے تو انسان وجیب معلوم ہوندہ ہے میں کمیں اٹھاں وضو کمیں کراں بما کمیں تیرے سجاد کی پہ آ دین میریاں پھوپیاں اٹھاں دیاں گھنڈا رات دے نفل بھی قضا آنا ان کی تے اوہائے کر کرو منا لے آل محمد ویڈج ہے ہی نہیں بھائے کہ نماز پڑھنا لیاو قرآن میں ہتھ رکھ دینا جدہ نماز پڑھ دیان بلکہ میں کھورا دبت جملاک کا شامِ دریبان آلیہ سیند جیڑے ہاتھ تکبیرات اللہ حرام وست بولندو ان او شام دے ویندیاں تاہی رفع یدین تفارے بھی نہیں مرحبا 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 تو میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں شاملہ پڑھے کسے گام میں جاہے نہ کر سائیان دے قرب دبے ترین ذریعہ عبادت میں اس کے ذریعہ عبادت دے نہیں نا لے رہے نماز دے تیرے تے واجبے بچیاں بچیاں پتا ہے کوئی بھی عبادت دے تو اسنو ترک نہ کر رسول اللہ فرمارے نے زندگی مسافر خانج گزار جویں دنیا جویں مسافر ہوندہ ہے نہ مسافر خانج مسافر خانج بیٹھا بندہ ہوتے شہیان جوڑ کے نہیں رکھ دا کوئی شہیدی قریداری نہیں کر دا لمیاں آس آس جانا نہیں لیندہ ابھی ہونے بس آئی تو میں سوار ہویا تو میں گیا تو اس دنیا میں چھ وقت انجی پاس کرنا ہے پھر یہ نظاریں نیک علیہ اہم سیر نیزیاں تے قرآن نہیں پڑھ دے یہ نعش دا جھوٹا لیا ہے نا اہم علی اکبر جی پتر کوئی نہیں قربان کر دا وقت میں اگلا جملاق دے میں سلاک کیا لوت پتر قربان کرنا تھا اور گلے تھے جس دھیاں تھا داجل اٹھایا اللہ ماہ حسین دی تو اڈیہائے قبول تھے منظور فرما بین پلان اٹھا دیا کنڈا تھے نماز بڑی علی دیا دیا بڑی یوکھی نماز زندگی چنہ قضا کری او علی ان ولی اللہ لے بڑی یوکھی بچائی اور پچھ جا کے علماء تو اوہ سوٹنو اتنا ماری آج اس تے آلیہ سینڈ سوارا ہے اللہ تو اڈیہوین قبول تھے منظور اتنا ماری آنے ہو سنو جدہ چابک مار کے چابک چھک دے ہیں نا گوش نکل دائی چو رات دے فوارے نکل دے ہیں اتنا ماری آنے ایک منزل تے اٹھ دے مو چو رات بارہ پہ ہی تے بے گیا اوہ میں مرجا میں جملہ نہ پڑا نالالے اٹھ پوچھے آ مار دے جو انتے ترکھا کیوں نہ اٹھر دا جو ربیا کر آدھے میں ترکھا کی میں ٹورا اے مار دے ہی اسے لے جدہ زینب نماز میں ٹھیک پڑھ دیئے مرحبا جدہ علی دی دی پڑھ دیئے سبحان ربی اللہ علاوہ وحمدہ اوہ سامنے جڑا غازی دا سارے آغاز دا ہولی ٹور اندہ کاند بھی رامان آئی ہوئے مرحبا مرحبا میرا مولا اینہ دی ہائے قبول تے منظور فرما بشبلا اس عبادت دا میراج کی یہ جس نوہا لیا اٹھ دی کاند تے ادا فرماوے تواری جندگی ہوئے بابا اس عبادت دا میار کی یہ اسے نرو بھی یہا اے کربلا تا نارے علی کربلا آئی جوانا تا کام نہیں ہوندہ میدان جانا لڑنا شہید ہو جانا غازی بن جانا جری بن جانا نارے علی کربلا آئی رومن علی پتہ کو دو بنی ہیں جو دو بھینڈ نو لا شان تو رومن نینے دیتا آئے 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 جو دا بھینہ تا دھیا نو رومن نینے دیتا موڑ بنیئے رومن علی کربلا آئے ماتم علی اوسلے بنیئے جدہ بھینڈ اوسلے ماریا نے جدہ بھرا دیلاش لگ دی بھئی ہیں قدی کیسے بھیک ہے بھینڈ بھرا دیلاش تے آئے اللہ نہ کرشا اللہ کوئی بھینڈ ہی ہو جائے منظر موقع بھیک ہے بندے پہلی گالے دست دے ہی نہیں بولو دست دے نہیں بھینڈ دور پر نہیں ہوئے دوئے محلے چوئے بندے آئے دیں بھرا بھی مارے ہی سدین دے ہی تیترکھی آ میں سد کی ہو جاما تو بھینڈ ہوں دینا گھبرا جان دی انہوں پتہ لگ جان دا بھی خیر کوئی نہیں آ دی انہیں تو میری گال ہوئی ہے شاہ اللہ ویرنو خیر ہوئے تے جدہ انہوں دس پہ جاوے نا پھرا مر گئے جتھے کھلی ہوئے تو بال کھون چھوے دی میری ماتمی نال گالے مرد بھج پہن دے کوئی چادر کوئی پکڑی کوئی اس نے سر جا کے قدد ہے کوئی ہان اللہ کہا دے حوصلہ کر تقدیر پھار چھوائے تیرال کے چاہ بڑے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے نہ بھرا دی لاش دے آن دیا تائیں کئی ویری بندے پانی پہ بھائیں دے بولو جن دی ہائے نکلی ہے کئی ویری بندے اس نے سیر کجھ دے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے ما زینب نے ماری ہے یو سے لینے جتو بھرا دی لاش دے ہاتھ لائیں نہیں آیا جن دی ہائے نہیں نکلی بھراوی میرے مارے گئے ہاتھ لی میں اجڑی مرحبا مرحبا ماریے یو سے لے علامہ نور اللہ شستری شہید آگرہ انڈیا لے انہوں نے تے سوال ہو یا در سے چنا کے فرماؤ ہر بی بی ہر بی بی اوٹ تو لے کے صدی بھرا دی لاش تے گئی ما پتر دی لاش تے گئی بین بھرا دے جنازے تے گئی دی پیو دے جنازے تے گئی انہوں نے کہے دسو علی دی دی اٹھتو لے کے نو سائیاں کیوں کڑیاں یہ تاریخیں لکھی ہویا ہے بزرگ پہنچ گئے جوانو نارلو ایک مکانو جاوے نو ویری اٹھیے تے نو ویری بیٹھیے تو ہائے نہ کر تو جانتے شام دی ٹھکی ہوئی مسافرہ سین جانے انہوں نے مو تے پیٹھ کے فرمایا بین تا نو ویری اٹھی تے بیٹھیا بھیرا نو حسی آئی تک سی آئے کر دے مئی ہے کہ جانت اٹھ دیا واد بھیرا دے تک وہوا مرحبا واد رو رو کیا دیا یہ ارمانے آج کوئی میری مادہ بھی پیکا ہویا مرحبا مرحبا نو ویری اٹھی کوئی بین دیکھ سکتی ہے مندر جی میں نو کروں شاہ اللہ اپنے گم بھی نہ میں صدقے ہو جام اللہ دے جہانت کسے کسے دیاں دھی ہیں جو نہیں رولیا واد کربلا تو شام تاہی ان رسیاں کھولیاں نہیں تو روٹ دیاں رہی ہیں نراج رسیاں ان جا تھا نا بدوین میں تا دو چار سیکنڈ کان اشارہ کرسا تے ہاتھ اٹھا کرلے سا تو دو چار سیکنڈ بس تے ویک سے تے تیری ہائے نکل جاسا اور ہائے کر کرونا لے شام دے ویندیاں تاہی ہاتھ بتے رہے اے وے نہیں شام دے بزار جو پانی سوک گیا ترات ود پہ سجا دی لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا ایڈیاں اوکھیان زخبیاں ہر بزار جو ماریہ نے پتھر ماریہ نے ہر بزار کھلا رہیہ نے بال جھنڈے رہے یتیم جھنڈے رہے سیزادیاں مردیا رہیا رائے شہید ہوں دیا رہیا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا کسے بزار چوڑینا علی دی دی پانی نہیں منگیا اور میں صدقے ہو جاوا کسے بزار چو میری سینڈ کھانا نہیں منگیا منگی کے ڈشائے بولو سارے مسائب تاہ چادر منگی ہے اگلی گلدہ جواب چاہ دے ہو تو میں تو انوین کر کے چسوڑا وہاں چادر بات ملی ہے یا کوئی نہ ایک جاتو ملی ہے او دینہ لے مسلمانان کونان عیسائیان چادر دیتی نے صرف چادر نہیں دیتی اینا پتھر بھی نہیں مارے اس بزار شام دے بزار چاہ کے علیہ پہ یادیے سجاد اتھے دھکے بھی کوئی نہیں لگے میں آگیا جملہ سجاد انا پتھر بھی نہیں مارے اے مسلمانان دا بزار دا نہیں لگتا آئے کر کرونا لا سجاد اتھے دھکے پہ یادیے نمہ مر گے یو گیا شامنا یو گیا عیسائیان دا محلہ آگے مرحبہ رو کے پہ یادی جائے انا میں نہیں مارے اتھے میں اندعا کرنا چاہتے ہیں اے کوئی یاد کر سنکے سے شریف دی تھی اس بزار چلا گیا ہونوے کھا کونے جن دی آئے نہ نکلے پادری داؤڑ کے مکانہ دیا چھتا تے چڑے تے پگڑی لا کے عیسائیان دا نواد ہے پچھا ہاٹے آؤ پچھا ہاٹے آؤ اکھا باندھ کر لو مردان و آدھے چھتا چھوڑ دیو مات آئی تھائی کھاڑی ہے شکلہ نہ تبدیل ہو جاویڑ آ دن بان کے گئی ہے موہ تے پیڑ کے آدھے بزار چھ مریم دیوان کھنے ہو مرحبہ آؤ جڑی زخمی مصدرور ہے انہیں سیرت چھاں واہ واہ نئی آیا جن دیہائے نے نکلی رو رو کے پییا دیئے چادرہ دے او مبالے آلی زہرہ دیا دیئے مرحبہ 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 میں صدقے ہوں واہ واہ میں صدقے ہوں واہ میں دارین قربان کر دے ماہ او میرے ویراؤں میرے بزرگاؤں میرے شیعہ سنی بھائیاؤں اتھے پھر چادرہ آئینا سٹیان کتابج لکھو ہے بھئی چھتہ نال چھتہ جڑیویا لے سکدہ نائی اینا پھر اتھو چادرہ سٹیان بازار جو بھائی دی میں چادرہ سٹیان ہے نا تے او چمٹ دے ہار ہو گیا بغیر چادر توں تے جتھے جتھے چادرہ آدیاں گئی ہیں نا اٹھائیں باندیاں گئی ہیں زمین تر رو کے پر یادی ہے ہون تا میں قدم چاڑے نہیں جے تا میں انہیں دعا نہ کرا آئے کر کرو نا لے چاہوں سالنا دی حیسائی دی بچی ہے جڑی بار بار اکھا میں تنور کوئی نہیں تے پیو دا موڑا ہی لاکھا دے بابا اے کونے جڑی رون دی گوں میں مرحبا مرحبا بابا اے کونے جڑی رون دی ہے تا دیواراں پر یہ حل دیا ہے نا اے ماتمی جملہ ضرور سمجھے حیسائی تھی نوحان اللہ کیا دے کوئی شریف ہے انتے بازار آگئے او میں صدقے ہو جاں کوئی شریف ہے انتے اجڑ گئے چنگی کسمت ہے یا کھا کوئی رو اے جڑا مندر تے ظلم بازار دے کسے اتنا ماریا لگ دے ہی نہ دے چھڑا منا لے ہی کوئی نہ پورا پور زخمی ہے صرف اوپیرہ تا ہی زخمی ہے آلیہ سینڈ نے سنیا فرمائے سجاد کرم دوے لاؤ گیا او چون سالا دی بچی نونار رلات میرے بھرادی سانگیٹ کھلار میں بھرانوا دیا ہونے شفا دے کوئی یاد کرے سی کسے شریف دی دھی شاہ میں چلگ گئی آئے کوئی بیمارے تا شفا منگ لیوے ہائے کرن آلے آئے آدھائیس آئیے نا روب جلال ہی قیدی دے لے جویچ میں نا کر رہی نہیں سکیا میری دھی نونار رلا ایک سانگ تلے کھلا رہی ہے جس دا دھڑ نال کوئی نا تو سر قرآن آنگا پڑ دا ہا اس میری دھی دا سر بلند کیتا اوہ جیڑی زخمی بی بی آنا اوہ بی بی تے سانگالا لگ دے دوے بھین بھیرا تو ہائے نا کرتا کون کر رہی نا جملہ دے تڑاپ کے بیادی شبیر ان شفا دے انہ زینب انہو چادر دیتی ہے ماتمی جوانو اکھا میں جو دو خون دے کترے آئے جدہ دنیا روشن ہو گئی اے بچی مولا دی کوئی گل سنئیے تجدیوی ام المصائب دے سامنے آئیے سینب دے سامنے نک نک jeune چاہت بان کے بی 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 تو آٹے بی سکینہ کیڑی تھکتا نوگے تھکتا نوگے میں ایک مہین کرنا چاہنا تو آٹے بی سکینہ کیڑی شہدادی فرمایا اوہ جو دے کننا دا خون نہیں بیا رک دا رو کے بی یادیUE بابے دا پیغام اے مہدین وچ دے مڑے سکینہ دے قدمہتے نکے نکے ہاتھ لاؤ کے بی یادی بابا پی آ دے اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگے مرحبا مرحبا میں صدقے ہوگا ہول مچ گئی شامت کوئی بڑے قدردان عزدہ دار ہول مچ گئی شامت انہاں کیا کوئی بڑے بڑے لج پا لیں جانگ نہیں ظلم ہوئے جیس بازاری چلک دیں بیمارن شفاہ پہ دیں دیں اجڑیں انبسین دے پہیں کوئی پجاس سال بعد پہ وستہ ہے کوئی تری سال بعد پہ وستہ ہے اے ڈے شریف ان لوگ پتھر مار دیں نو دعا بیٹھے کر دیں اوہ میں صدقے ہو جاما ایک نابینا بزار شام چاہ گیا پیادہ وقت میں سنیا ہے کوئی سقیئے کلہ نہیں نال مائے مارے انہیں بڑا نہیں ہو سکتا ہے میں آئی دے دیں کان رولدہ آگے ہوں وہاں مہربانی کرو میں اندسیہ ہے جد مات پوتر میرے سامنے گزرن میں گدا کر سامتا میری کٹیپ ہوئے اے آدھے بڑا رشہی دماغ سکیچمن بڑے دھکے لگے پر میں قدنوں نہیں چھوڑیا پہلا وینہ ہی برداز کریتا آدھے یا قدم کسے میری کان تیاتر کیا کیا سوالی جلدی سوال کر مات پوتر زخمی بھیرے اے نابینا آدھے میں کھات دیوار تو چایا جتنے دھکے لگے نا کسے میں نہ کہ تیرے سامنے مات پتر ہی نہیں کر سوال کر گدا متا کٹیپ ہوئے سوالی آدھے کوئی ہے جیڑا علی دینا تے دے وے آ میرا مولا جن دیہائے نگلیے شام بکھا میرا مولا روانہ لیا قاتل دے شہرے جبھیرا دے باب دنا سنیا زخمی زین عبد قدم روک گئے بی بی آدھے سجا آدھے غازی ہوئے ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مولا ادھے دا جر اتا فرماوی بی بی آدھے سجا سوالی نوا کہ جی تو قدم چاوا خیرات چندا جا کرانا لیا سوالی آدھے کوئی دیل اجپال پیودی دھی آئی جی دے ہاتھ مرے ناکو خزانہ نظر دے تڑاب کے پیادے ہیں کہ دیا سخی سیادے سیادہ دے کیوں کچھ نائے ہاں دے اندہ مزاج انہی نال رل دے ہائے تڑاب کی آدھے جی علی دا لگ دے میں علی دا صدقہ کھا مگنا مات منال گالے آلیا فرمایا بے سوالی ہی او خیرات کھا دلا سوالی آدھے میری ماں میں انہوں نہ جایا ہوئے آ جیسا اکھاں دی دیا میں ڈٹھا دا بزار جو بہے کے در دی آئی جیڑے ویلے پتھر لگ دے آئے کونی آدھے بھار او جیڑیا اوڈا نوا دی آئی زہرا دی دیا مرحبا ہار بندے دا نصیب نہیں روایت ہے ہائے کرے جی بابا میں لکھ ویلے آگا جڑی آدھی آئی ہیا کرو میری ماں دا جنالہ دھرادل ہائے کر کے روان آلہ سوالین ورکھا مل گیا آدھے میری آنکھانوں میں میں اتنا گھبرا گیا میں بہندہ بہندہ زمین میں بیٹھا کوئی جو خیال آیا تھا میں اٹھے آ اور جو اٹھے آ تا رات روان اللہ قیدی میرے الڈریا میرے قریب آ کے پیاد ہنگنہ گار پیا ہونے جلدی کار بزار چھو باہر دھر جا آدھے کی اوجی آمیر پہ کھڑنے دیندہ سیادہ دے جواب دے اکھا کہنا صدقہ ملیا نہیں آدھے بسم اللہ شاہ نجفد صدقہ سکیاد کھڑ کے ہاتھ رکھی آئے تڑا کی آدھے موں پر کار بازارچ زینب آئی ہوئے آئے ماداب کھین نو بھر جا یا نالے نگالوے جرسیا کھین نو بھر جا کھین نو بھر جا کھین نو بھر جا کھین نو بھر جا جی بابا منو کرا شاہ لابنے غم جنروں میں جولی پھلا لو شام ہمنا لیے میں نہیں چاندہ میری کھین نو راچ شام ہو جاوے اے شام مقدر آئی تعلیم یادھی آنا یہ سارے پرسا پڑو تا میں بند پڑ دا ایک کو دار دکھا گیا نہا جوڑ بازار رتے زینب دا بے واس بازار رتی آگئی اگو شام دیا بس دیا آئیو اور دیا کھین آئے آئو بھین باغی دیا گئی حساس کے آگیا ان آج لائے لاؤ بدلے مالک اللہ عبادت قبول پڑ ان رومن علی روشام دا بازار بکھا ان رومن علی نو جاوی کھا جی تھا بے کھٹو دیا ریا لی دیا دیا بے سف در دی توفیقات جدا فرما مرہمین دے درجات بلند فرما ظالم ظلم پناہ آتا فرما امام جی بے سف در دی بے سف در دی مرہمین دے مرہمین دے مرہمین دے آگر آگ خودا میں ایک پرانا بند پڑا بولو کرانا لیو جدگی دا کوئی پتہ نہیں بارو امام جدا آشین دادی دی کبار تے آشین کبار چو زخمی پاس سیدہ درہ کے زہرہ بہر آشی سیدہ کے سیدہ دی واس پہیا آکھے تا پہلے اوستو پچھا جائے موسین ماریا اوستو پچھا جائے دروازہ ساریا قائم دے گلج بائی پا کے کسی جے آگیا ہے چان عس گریدہ ہے ایک حسرت تو چڑھا دے کیڑی رو کے کسی کوئی محمل بھے تکے شام دے پاسے آئے مینو دی زینب بلوا دے رو کے کسی ساڈا سا جا دو کھا اللہ ماجل لے کل فر اللہ 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 آئے آدھ عیسائی روب جلال آئی کہ دی دے لے جو میں نہ کر رہی نہیں سکیا میری دین نار اللہ ایک سانگ تلے کھلا رہی ہے جس دھڑ نال کوئی سر قرآن آئی پڑ دا آئی اس میری دی سر بلند کی تا او جڑی زخمی بی بی آنا او دار دیتی مات می جو آن او اکھا مجدو خون دے کترے آئے جدہ دنیا روشن ہو گئی اے بچی مولا دی کوئی گل سنئی دی سانگ آئی سانگ دی سانگ نکن کے ہاتھ بن کے بی 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 تو آٹے وے سکینہ کیڑی تا تا نو گے میں سکینہ کیڑی شہدادی فرمایا رو کے بی سکینہ دے کدمات نکے نکے ہاتھ لا کے بی بابا پی آدے اچھان رو میرے قاتل دا شہر آگے مرحبا مرحبا میں صدقے ہوگا ہول مات گئی شام کوئی بڑے قدردان عزد ہول مات گئی شام جانگ نہیں ظلم ہوئے جس بزار چلک دیں بیمار شفا پہ دیں دیں کوئی پجاس سال بعد پہ بسنا ہے کوئی تری سال بعد پہ بسنا ہے ایڈے شریف ان لوگ پتھر مار دیں دیں دعا بیٹھے کر دیں اوہ میں صدقے ہو جام ایک نبی نبی بزار شام چاہ گیا پیادے وقت میں سنے کوئی سقی کل لہ نی نال مائے مارے ان بڑا نہیں ہو سکتا مائی دیں کان رول دا آگے ہوا مہربانی کرو مہند سیاہ جد مات پوتر میرے سامنے گزرین میں گدا کر سامت میری کٹیپ ہو بڑے دھکے لگے پر میں قد نہیں چھوڑ مات پوتر زخمی دھیر اے نبی ناد مہے خات دیوار تو چایا جتنے دھکے لگے نا کسے میں نہ کہ تیرے سامنے مات پتر ہی نہیں کر سوال کر گدا مت کٹیپ ہو سوال یاد کوئی ہے جیڑا علید نات دے وے آ میرا مولا جن دی ہائے نگلی شام دکھا میرا مولا روان آلیا کاتل دے شیر جب بھرا دے باب دن سنیا زخمی زین عبد قدم روک گئے بی بی یاد سجا آ آ آ آ آ آ آ آ آ بھائی آ آ آ مولا آ 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 یاد ہے کوئی ڈیلنج پال پیودی دھی آئی جیدے ہاتھ مرے ناکوں خزانہ نظر دے تڑاپ کے پیادے ہیں کہہ دیا سخی سیادے سیادہ دے کیوں کچھ نائے آدھائی نا مزاج غنی نال رل دے تڑاپ کی آدھائی جی علیدہ لگ دے میں علیدہ صدقہ کھا مگنا ماد منال گالے آلیا فرمایا وے سوالی ہی او خیرات کھا دلا سوالی آدھائی میری ماں میں انہوں نہ جایا ہوئے آ جیسا اکھاں دی دیا میں ڈٹھا دا بزار جو بہے کے در دیا ہی جیڑے والے پتھر لگ دیا اے کونی آدھائی بھار او جیڑیا اوٹا نوا دیا ہی زہرا دی دیا مرحبا ہار بندے دا نصیب نہیں روایت ہے ہائے کرے جی بابا میں لکھ وریا کا جڑیا دی آئی قریبا کے پیاد ہنگنہ گار پیا ہونے جلدی کار بزار چو باہر ٹور جا آدھائی کی اوجی امیر پہ کھڑنے دیندہ سیادہ دے جواب دے اکھا کہنا صدقہ ملیا نہیں آدھائی بسم اللہ شاہ نجف دا صدقہ سیادہ کھڑ کے ہاتھ رکھی آئے تڑا کی آدھائی مو پر آکار بازار چو زینب آئی ہوئی ہے ہائے ماتاب کھے ننو بھر جا یا نالے نگالوے جرسیا جی بابا میں نوکران شلاپڑ گم جنروں میں جولی پھلا لو شام ہوں میں نالیے میں نہیں چاندہ میری قین دین و راج شام ہو جاوے اے شام مقدر آئی تعلید یا دھیانا کہ سارے پرسا پڑو تا میں بند پردہ ہکو دار دکھا گیا نہا جوڑ بازار رتے زینب دا ہائے بے واس بازار رتیا گئی اگو شام دیا بس دیا آئیو اور دیا کھنا ہائے آئو بھین باغی دیا گئی حساس گیا دیا مالک اللہ عبادت قبول فرما انہا رومن آلینو شام دا بزار بکھا انہا رومن آلینو جا بکھا جی تھا بے کھٹو دیا ری یا لی دیا دیا بھائی صف در دی توفیقات جدا فرما مرہمین دے درجات بلند فرما ظالم ظلم پناہ آتا فرما مالک اللہ عبادت قبول فرما جی بشویلہ کرا بغورگا دن وسیمہ باس مار کئے نہیں مجھنا اگر آنکھ ہوتا میں ایک پرانا باند پڑا بولو کرانا لیو جدگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی امام جدا آشین دادی دی کبار تے آشین کبار چو زخمی پاسے تے ہاتھ راکے زہرہ بہرہ جی سیدہ کے زیدہ دیواز پہیا آنکھے تا پہلے اوستور پچھا جائے موسین ماریا اوستو پچھا جائے دروازہ ساریا قائم دے گالج بھائی پا کہ کسی جے آگیا ہے چانہ سکریدہ ہے ایک حسرت تو دے چڑھا دے کیڑی رو کہ کسی کوئی محمل بھی کہ شام دے پاسے آئے مینو دی زینبا بلوا دے رو کہ کسی ساڈا سا جا دو تھا اللہ عمد جلے ولی کل پر اللہ علانت اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ